کلاچے کے علاقے ڈیفینس میں زیا مہیدین کی رہائج گاہ پر شعب سمیس سیاسی و سماج شخصیات کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اسی کی تفصیلات جانیں گے یاسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت زیا مہیدین کے گھر کی آج بکل پاکستان کا بہت بڑا نام اور معروف بروڈکاسٹر سربراہ ناپا زیا مہیدین صاحب جو ہیں وہ آج ہم میں نہیں رہے نائنٹی ون برنس کی عمر میں جو ہے وہ آج ان کی ڈیت ہو گئی ہے ہم آپ کے بتایا چلیں کہ زیا مہیدین صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں کچھ خراب تھی گزشتہ دو تین دن سے تو ان کو کراچی کے نجی ہسپیٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ کروایا گیا تھا اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ زیا مہیدین کو بخار اور پیٹ میں تکلیف کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی کے نجی ہسپیٹل میں داخل کروایا گیا تھا جہاں پہ ان کو آلٹر ساؤنڈ کرائی گیا تو پتا لگا کہ ان کی آت میں جو ہے وہ کچھ خرابی ہے جس کے بعد ان کو آپریٹ کیا گیا لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ مسلسل نادساز تھی آپریشن کے بعد جو ہے وہ زیا مہیدین جو ہے وہ ان کو آئی سیو میں شفٹ کیا گیا نجی ہسپیٹل میں اور بتایا جاتا ہے کہ آج ان کی جو ہے وہ سوپر ڈیتھ ہو گئی ہے ہم آپ کے بتایا چلیں کہ آہ بڑی اب اس وقت ہم موجود ہیں ڈیفینس میں ان کے گھر کے بلکل باہر یہاں پہ آہ ان کی فیملی کے اور جو ان کے دوست ہیں معروف بروڈکاستر تھے تو شو بس کی شخصیات بھی جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہیں زیا مہیدین نے پچاس کی دہائی میں جو ہے وہ لندن کے روائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک سکول سے جو ہے وہ آرٹ کے ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ وہ سربراہ بھی جو ہے وہ ناپا کے بھی جو ہے وہ سربراہ تھے اور آخری وقت تک جو ہے وہ آرٹ سے منسلک تھے ہمیں یہ بتایا گیا ہے ان کی فیملی کی جانب سے کہ ان کی جو ہے وہ جو نماز جنازہ ہے وہ امام بارگا یسرب میں جو ہے وہ عدا کی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ گزری قبستان میں ان کی تصفیم کی جائے گی بعد نماز زہر جی زیا مہیدین دنیا ایفانی سے کوج کر گئے ہیں اور ان کے دوست احباب اور دیگر عداکاروں کی بھی ان کے گھر پر آمد کا سلسلہ جاری ہے یاسر سلیم ہماری نمائند ہیں ان کے رہائش گاہ کے باہر موجود تھے اپ ڈیٹ کریتے ہیں شکریہ آپ کا